بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک صحابی سے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ارسیہ میری زوجہ کہیں جا رہی تھی تو اس کی پڑھنی نظر آ گئی اور میں بالکل بے قابو ہو گیا یہاں تھوڑی سی حیاء کے حلاف بات ہے کہ آج کل جو لوگ انٹرنیٹ پر پہنچ مواد دیکھتے ہیں اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے ایک انسان کو اپنی بیوی کی طرف ردبت کم ہو جاتی ہے وہ اس مواد کو دیکھنے سے اپنی بیوی سے بزار ہو جاتا ہے اللہ نے جو مرد کی عورت کی طرف ردبت رکھی ہے وہ ردبت ختم ہو جاتی ہے یہ اس آدمی کو دنیا میں عزام ملتا ہے جو حرام کاریوں میں اپنی نگاہوں کو برباد کرتا ہے اس کی مساج یہ ہے کہ آپ باہر جائیں اور کبھی شامی کباب اور دیگر اشیاء کے قریب سے گزریں تو آپ کو گرگی دار کبھی اچھی نہیں لگے گی جب آپ کے پاس اس سب کو خریدنے کے پیسے بھی نہ ہو تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گر کی دار ہی کھائیں اور آپ کو وہ کھانے میں مزا بھی آئے گا حرام کاری کرنے والے آدمی کا گر تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنی بیوی سے ردبت نہیں رہتی صحابہ اکرام نظروں کی حفاظت کرتے تھے زوجہ کی پندلی نظر آئی تو بے سبری ہوئی اتنی ردبت تھی اس وقت آج کوئی ہے اس قدر ردبت اپنے گروں کو پکیزہ بنائے اور ہواتین کو مشرہ دے کہ اگر ان کے شوہر سے اس قسم کی کوئی فہش حرکتیں ہوتی ہیں تو خدا کے لئے قیامت تک کے لئے اپنے بچوں کو اس پر عمل کرنے نہ دیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگائی اقدس میں حاضر تھے کہ ایک شخص مجلس میں آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حلاف ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تیرے ساتھ کیا وہاں کیا پیس آیا اس نے عرض کیا کہ میں رمضان مبارک میں بحالت روزہ اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمائیا کیا تیرا کوئی غلام ہے جسے تو اس کفارے میں ازاد کرے وہ عرض کرنے لگا نہیں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تو سلسل دو مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے اس نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا سار مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے اس نے عرض کیا نہیں پھر وہ بیٹھا رہا جہاں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ٹوپ رہا خجور گایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا سائل کہاں گیا وہ کہنے لگا حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تھیلہ لے جا اور حیرات کر دے وہ کہنے لگا حیرات تو اس پر کروں جو مجھ سے زیادہ منتاج ہو خدا کی قسم مدینہ اس پوری بستی میں مجھ سے بڑھ کر کوئی منتاج نہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے یہاں تک کہ رندار مبارک اندر تک نظر آنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے لے جا اور اپنے گھر والوں کو کھلا قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے تمہارے لئے روزوں کی راتوں میں اپنی بیمیوں کے پاس جانا خلال کر دیا گیا ہے وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں حیانت کرتے تھے سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا پس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشر کیا کرو جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے چاہا کرو والدین پر خرچ کرو رشتہ داروں گریبوں اور مسکینوں پر قرآن کہتا ہے جتنے ہیں اسی میں سے کر دیا کرو حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو یاد رکھو اللہ کے گھسے کو صدقہ جتنا تھنڈا کرتا ہے اتنی کوئی اور چیز نہیں کرتی جب انسان پر گناہ کرتا ہے تو اللہ کو گزب آتا ہے اللہ کے گزب کو تھنڈا کرنے کے لئے سب سے بہترین اس کا توبہ ہے توبہ کے علاوہ دوسری چیز صدقہ ہے اسی گریب کو کچھ پیسے دے دیں اسے اللہ کا گزب و جلال کم ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو صدقہ کے ذریعے فرمایا اگر پیسے نہیں ہوں تو خجور دو اس کے دو ٹکرے کرو اے خود کھاؤ آدھا ٹکرہ کسی گریب کو صدقہ کر دو اس آدھے ٹکرے سے اللہ تمہیں جھنم کی آگ سے بچائے گا اگر کوئی گریب ہو تو وہ ایسا کرے ایسا نہیں کہ کوئی صاحبہ استعداد جورے لے کر باننا شروع کر دے صاحبہ حیثیت کو چاہیے کہ وہ اپنی استعداد کے مطابق ادا کرے حرج کرنے سے مال بڑھتا ہے آج تک کسی کا مال کام نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فہمایا صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال کام نہیں ہوتا قرآن میں بھی اللہ پاپ نے فرمایا اللہ صود کو گٹاتا ہے صود ہو اور ہمیشہ روتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے دنیا میں بھی بڑھاتا ہے اور آہرت میں بھی بڑھاتا ہے سبحان